ڈوکٹر نے اپنے پیسنٹ کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا ہے جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے جی ہاں ڈوکٹر اور پیسنٹ کا جو ریشتہ ہے وہ پویتر مانا جاتا ہے اور ایسا ایک بڑا کھلاسہ ہونے والا ہے پانیبت کے ادھار ہسپیٹل کے جو ڈوکٹر سچین ان گولے ہیں انہوں نے اپنے پیسنٹ کے ساتھ یہ کیا کر دیا کسی کو امید نہیں تھی یوں تو بڑے بڑے ڈوکٹر آپ نے دیکھے ہوں گے کئی پیسنٹ بھی دیکھے ہوں گے لیکن آج کی یہ خبر آپ کو جھک جور کے رکھ دے گی میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں پر کس طرح سے یہ لوگ بھاگتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں جی ہاں ایک بہت بڑا کھلاسہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ایسی خبر آپ کو بتانے والا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے پانی پت کے ادھار ہسپیٹر میں یہ کیا ہو گیا فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ڈوکٹر ہمارے ساتھ ہے ان کا نام سچین ہے اور سچین کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا کوئی ڈوکٹر اپنے پیسنٹ کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے اس حد تک جا سکتا ہے ہم نے کبھی کلپنا نہیں کی تھی اور ساہد آپ لوگ بھی کلپنا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ڈوکٹر کو آج کے سمیے میں لوگ بھگوان کہتے ہیں یہاں بہت گمبیر آروپ لگا ہے جی کیا کیا ہے وہ جب آپ کے اوپر لگایا آپ کے پیسنٹ نے آروپ لگایا ہے بتا دوں میں آپ کو جی 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 دیکھ لیجئے سب کوئی سن رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے یہاں پر ہر کوئی حران ہو جائے گا سن کر دیکھئے خلاصہ ہو جائے گا جی جی کوئی دکت نہیں جی کوئی دکت نہیں بتا دیں ان کے اوپر آروپ یہ لگایا ہے کہ یہ اپنے پیسنٹ سے بہت کم فیس چارج کرتے ہیں اور یہ اپولو ہسپیٹل میں بھی کام کر کے آ چکے ہیں بڑے بڑے جو سیلیوٹی ہیں بات کی جائیں نوجیوتھ سیدھو اور اسی کے ساتھ کپیل دیو جو انڈین کرکیٹر کے پورو کپتان رہ چکے ہیں ان کا بھی علاج انہوں نے کیا ہے لیکن ایک کام جو انہوں نے کیا ہے اس کو سن کر آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے اور آپ سب ان کو سیلیوٹ کریں گے یہ بتائیے ہم نے سنائے ایک ایسا پیسنٹ آپ کے پاس آیا جو کی تھک چکا تھا جندگی سے ہار مان چکا تھا آپ نے اس کا علاج کیا وہ بھی کم پیسوں میں کیوں کیا آپ نے دیکھئے امیروں کے لئے تو بہت سارے دروازے کھلے ہیں گریبوں کے لئے بہت کم دروازے ہمارا جو ہسپتال ہے گریبوں کا ہسپتال ہے ہم بہت کم فیز لیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سارے گریب جو ہے نیراش نہ ہو ہمارے پاس میں آئے بہترین علاج کرائے اور ٹھیک ہو کے جائے سچیند آئیے اتنی ڈگری لینے کے بعد آپ چارج نومینل لیتے ہیں جو گلیوں میں ڈوکٹر رہتے ہیں وہ اس حصاف سے دیکھیں میں نے پہلے بتایا لوگوں کے پاس میں جب سے کرونا آکے گیا ہے لوگوں کے پاس میں آرتھک تنگی بہت آ چکی ہے جن کے پاس میں جو میڈل کلاس تھا نوکری والا انسان تھا جو اچھا کاسا کمارا تھا اس کے پاس میں بھی پیسوں کی کمی ہے اور روز جو دیہاڑی مجدوری کرنے والا انسان اس کے پاس میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے روز دیہاڑی مجدوری کر کے صرف پیڑ بھر سکتا ہے وہ اپنا باقی کوئی چیزیں نہیں لے پا ابھی کئی لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو لمبی چوڑی باتیں فیک رہے ہیں ایک بار اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں بتا دیجئے جی میرا کوالیفیکیشن ہے ایم بی بی ایس ڈی اورتھو ایم سی ایچ اٹھو پیڈکس فیلوشپ این اورتھو پلاسٹی اور فیروشپ این اورتھوسکوپی یہ سب کی ہیں اور کہا کہا آپ کام کر چکے ہیں میں اے ایم یو ایلگرہ ایلگرح یونیور سٹی میں اس کے بعد میں اپولو دلی میں天س pattل تھا اس کے بعد میں سونی پت میں نیدانہ ہسپیٹل میں اس کے بعد میں پارک ہسپیٹل پانیپت میں اس کے بعد میں ساہرنپور میں ویبرہ ہسپیٹل میں اور ابھی یہاں پہ میں در ساہرنپور میں کیونکہ یہاں پر وہ علاج ہو جاتا ہے جو کی کہیں نہیں ہوتا ہے یہ بتائیے کیا کہاں سے آپ یہ ٹیم جوڑ کر لائیں جی ایسا ہے نا جیسا میں نے کہا میں اپولو میں کام کرتا تھا تو وہاں پر بہت اچھا ایکسپوزر آیا ہے مجھے ناشنل انٹرنیشنل پیشنٹس کو دیکھنے کا اور جو کرٹیکل پیشنٹس تھے ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کا مجھے انوبہو ملا اور جو پروفیسرز تھے ہمارے پروفیسر راجویش شہ ہے جو وہاں کے بہت بڑے بڑے نام ہیں اپولو کی انہوں نے کافی کچھ سکھایا مجھے جاکٹر صاحب آپ کھولے بدل لیتے ہیں آدمی کے یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ کھولے تو ہر کوئی بدل لیتا ہے یہ بھائی صاحب کا ساتھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا جو پیلویس ہے پیلویس ٹوٹا ہوا ہے ان کا پیلویس اور پیر میں کم سے کم ساتھ اٹھ فریکچر ہے ان کے پاچھے آپریشن ہونے والے ابھی چار پاس دن میں پیر میں سوجن ہے اس لیے ہم نے ابھی تک آپریشن نہیں کیا کل ان کا کھولے کا آپریشن ہوگا کھولا جس میں پیلویس ایسی ٹوٹا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب اتنی ڈگری لیا آپ نے اتنے پیسے بھی لگائے ہوں گے پڑھائی لکھائی میں اور اب آپ سیوہ والا کام کر رہے ہیں آدھار کو پیسے کمانا چاہیے کیونکہ ہر ہز فتال سوچتا ہے کہ ہم پیسے کمائے پیسنٹ زیادہ دن بڑھتی رہے لیکن آپ لوگ کا موٹیو ہے کہ ہمارا پیسنٹ جلدی ٹھیک ہو کر چلا جائے پیسے تو دیکھئے جتنا ضرور کے لیے اتنی سالری مل جاتی ہے مجھے اس سے زیادہ یہ بات پڑھائی میں پیسے لگانے کی تو میں نے پیسے نہیں لگائے پڑھائی میں میں تو صرف ایکزام کلیر ہوتا گیا اور بھاگوان مجھے دیتا گیا یہ بتائیے میں ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں بہت کم ڈاکٹر ہیں جیسے ہستے بنے جاتے ہیں وہ جیسے سیریس ہوتے ہیں اور پیسنٹ ان کو دیکھ کے اور ڈر جاتے ہیں لیکن آپ ہمیشہ ہی مسکراتے رہتے ہیں جی سیریس ہو کے کرنا کیا ہے ایسی کوئی سیریس بات ہو تو سیریس ہویا سب کچھ ٹھیک ٹھیک چلتا ہے سب کچھ لائٹلی چلتا ہے تو مسکرانا ہی پڑے گا ادھار میں کون کونسی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے کیا کسی ایک خاص بیماری کا یا ہر طرح کی بیماریوں کا دیکھیں میں میری سپیشالیٹی کی بات کروں تو جو علاج دلی میں ملتا ہے لوگوں کو چاہے وہ ہیپ ریپلیسمنٹ ہو نی ریپلیسمنٹ ہو اورتھوسکوپی ہو گھٹنے کی کندے کی کندھا بدلنا کولا بدلنا یہ ساری چیزیں ٹراما تو ہر کوئی کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پہ ہوتی ہیں میڈیسن بھی ہے جنرل سرجری بھی ہے گائنی بھی ہے تو سارا سارا ہم لوگ یہی پہ منیج کر لیتے ہیں تو ہم نے بہت کم ایسے ڈاکٹر دیکھے ہیں اتنے سمارٹ ہینسوم اور یہ دیکھئے چکا چک بلکل ہو کر گھوم رہے ہیں یہ ایک بار اپنے نام بتا دیجئے میں ڈاکٹر سچینین گولے یہ سچینین گولے ہمارے ساتھ تھے اور ابھی ہم موجود تھے پانی پت کے جانے مانے مسور ہسپیٹل جی کہنا چاکتا ہوں ان کے چرچے سرکیوں میں ہیں سرکیوں میں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چار اپریشن ہو کے گئے یہاں سے کوئی بھی ناراس نہیں ہو کے گیا جو بھی گیا یہاں سے اچھا ہو کے گیا اتنی اڈی نہیں تھی ایک کے پیر میں ختم تھی وہ بھی انہیں صحیح کر کے آج وہ گھوم تا پھر رہا بڑی آپ بھی خوش نظر آ رہے ہیں اتنا تکلیف ہے پھر بھی کوئی نہیں ان کے اپر بشواس دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر کے پرتی پیسنٹ کا بشواس اور یہ بیعہ کرتا ہے کہ ادھار نے کیا کمائیا ہے ادھار نے نام کمائیا ہے سمان کمائیا ہے مان کمائیا ہے آپ لوگ اس اپیل ہے اس خبر کو ساتھ کے ساتھ سیئر کریں اور اگر آپ میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور ایک اچھے اسپتال میں کبھی علاج کروانا پڑ جائے تو آپ بے جی جک ہو کر ادھار میں آ سکتے ہیں جہاں پر کم نومینل پرائز میں آپ کا علاج کیا جائے گا اور یہاں کا جو سٹاپ پہ آپ دیکھیں سکتے ہیں کافی خوش نجاج ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ پیسنٹ جب دوسرے کو ہستا بہا دیکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنا گم بھی بھول جاتا ہے آپ لوگ اس اپیل ہے اس خبر کو ساتھ کے ساتھ سیئر کریں ویڈیو جنرلیس آسو پانچال کے ساتھ میں پاون شکلا حریانہ ریپبلک